اگر آپ ایک سوچی سمجھی منظم کیمپین چلائیں گے اداروں کے خلاف جو نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ پیمرہ کا قانون اجازت دیتا ہے آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ کسی ادارے کے اوپر کبھی ہماری قیادت نہیں یا ہم میں سے کسی نے ادارے کے اوپر منظم کیمپین چلا کر خلاف اس کے کوئی کیمپین کی ہو آپ کوئی ایک انسیڈنٹ کوٹ کر دیں یا ہم میں سے کسی نے ادارے کے اوپر منظم کیمپین چلا کر خلاف اس کے کوئی کیمپین کی ہو آپ کوئی ایک انسیڈنٹ کوٹ کر دیں باجوا صاحب آپ کو دوہزار اٹھارہ الیکشن میں عوام کے بینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے اس لیے تو میں ات کردانوں کا نام لیتا ہوں جنرل باجوا صاحب آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے جنرل فی صاحب کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو جیل میں رکھنے کی درخواست کی آپ کوئی ایک انسیڈنٹ کوٹ کر دیں برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو تباہ کر دیا اس پاکستان کو لو لوحان کر دیا پاکستان کو خراب کریں یہ فوج کے جرنر نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو آپ کوئی ایک انسیڈنٹ کوٹ کر دیں لفا کے لیے دائیسو عرب رکھا گیا ہے یہ پوری پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کام سے کام کی ہٹیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے آپ کوئی ایک انسیڈنٹ کوٹ کر دیں ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے چیف آب آرمی سٹاپ تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے مسینے ماتھے پہ تھے آپ کوئی ایک انسیڈنٹ کوٹ کر دیں سوڑی درنیل جو شک خون مارتے ہیں جو مارسلون لگاتے ہیں یہ کون ہٹھے ہیں کیوں کارگل کا ان کا شوشہ چھوڑتے ہیں مشرقی پاکستان چھوٹا تو کون پاکستان کا غمران تھا سوڑی دولا سوڑی دولا سوڑی دولا کوئی خلافیات بھی ہوتی ہے کوئی ایٹھٹ بھی ہوتی ہے کوئی ہجا بھی ہوتی ہے کوئی شرم بھی ہوتی ہے